دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ٹیک سیویل میں دوستو آج کے لیے ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو مینلی جو ہے اپنے بیلڈنگ میں جو اسٹرکچرل ڈیجائننگ ہوتا ہے کہ ہمیں جو بیم ہوتا ہے بیم کیسے باننا ہے وہ بھی کون سا بیم دوستو یہاں میں بیم کے بارے میں بہت ویڈیو بنایا ہوں لیکن یہاں میں آپ کو مینلی کینٹی لیور بیم کے بارے میں بتانے والا ہوں کینٹی لیور بیم کیا ہوتا ہے جو کہ آپ چھجے پر نکالتے ہیں اپنے بالکانی کے لیے چھجے کے لیے یا پھر اس کے اوپر یعنی کی جب مان لیجے آپ کا کولم یہاں دیکھئے یہ ختم ہو گیا ہے اور اس سے آگے پانچ فیٹ یہ ہمارا بیم آگے نکل رہا ہے چھت آگے نکل رہا ہے تو یہ ہمارا کینٹی لیور سلایب ہو گیا اور کینٹی لیور بیم ہو گیا تو ایسے ہی بیم کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس طریقے کا اگر مان لیجے کہ آپ دیکھا جائیں تو ہم اپنے گھر کے باہر جو چھجہ ہوتا ہے بالکنی ہوتا ہے تین فٹ چار فٹ کا نکالتے ہیں دو فٹ کا نکالتے ہیں لیکن یہاں دیکھئے یہ وہاں پانچ فٹ کا نکلا ہے یہاں دیکھئے یہ آٹھ فٹ آگے نکالا گیا ہے کینٹی لیور بیم تو ہم اپنے جرورت کے حساب سے کینٹی لیور بیم نکالتے ہیں تو دوستو کینٹی لیور بیم میں ہمیں کس طریقے سے سریعہ باندھنا ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کینٹی جو نورمل بیم ہوتا ہے لٹک بیم جو ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں دوستو اس کا سریعہ باندھنے کا ڈیجائن کچھ الگ ہوتا ہے اور کینٹی لیور بیم میں سریعہ باندھنے کا ڈیجائن بیلکل اس کے اپووجیٹ ہوتا ہے کیونکہ دونوں پر الگ الگ طریقے کے فورس لگتے ہیں آپ دیکھئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کینٹی لیور بیم آٹھ فٹ کا نکلا ہوا ہے اس کے لیے جو بیم کا یہ سریعہ ہے آپ دیکھئے یہاں پیچھے سے ہی چل کے آ رہا ہے مین جو ہمارا بیم ہے وہیں سے یہ سریعہ چل کے آ رہا ہے ہم یہاں ایسا نہیں کہ پیلر پہ سے کاٹ کے پھر یہ آگے ایسا نکال رہا ہوں اس کینٹی لیور بیم کے لیے سریعہ ایسا بلکل نہیں کرنا ہے آپ کو continue آپ کو لے کر آنا ہے پیچھے سے تو وہ زیادہ ہمارا کینٹی لیور چھت اور کینٹی لیور بیم اگر آپ بنا رہے ہیں تو وہ زیادہ مجبوت ہوتا ہے تو ایک چیز آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ اگر آپ اس کو continue کر رہے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے اور مان لیجئے کہ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جیسے بالکنی یا ہم چھچا نکالتے ہیں تو اس کے لیے ہم الگ سے وہاں پہ بیم کیریٹ کرتے ہیں بیم بناتے ہیں تو وہاں ہم پیچھے سے وہاں نہیں لا سکتے ہیں تو پھر اس کیس میں ہم کینٹی لیور بیم میں ہم سریعہ کیسے باندیں گے یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا آپ جیسے یہاں دیکھ لیجئے یہ ہمارا پیلر ہے پیلر سے ہی آگی یہ آٹھ پھوٹ ہمارا یہ بیم نکلا ہوا ہے تو اس میں ایک چیز میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے گا اوپر میں جو اس میں سریعہ دیا گیا ہے یہ تین ایشٹیل یہاں پہ 20 mm کو پروائیڈ کیا گیا ہے اور نیچے جو اسٹیل دیا گیا ہے یہاں پہ دو ہی پیس سریعہ دیا گیا ہے جبکہ دوستو آپ لٹک بیم میں دیکھتے ہیں کہ جو نیچے سریعہ دیا جاتا ہے وہ زیادہ دیا جاتا ہے یا زیادہ مطلب ہے بھی ڈائے کا دیا جاتا ہے جیسے کی 20 mm کا 25 mm کا 16 mm کا اور اوپر کا سریعہ ہلکا کیا جاتا ہے لیکن کینٹی لیور میں بلکل اپوزیٹ ہوتا ہے نیچے کا سریعہ ہم ہلکا کرتے ہیں اوپر کا زیادہ بھاری دیتے ہیں ایسا کیوں وہی چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ جب کینٹی لیور بیم ہم بناتے ہیں تو کینٹی لیور بیم پہ بہت سارا structure load جیسے کی point load ہو گیا uniform load ہو گیا تو یہ بہت سارے load پڑتے ہیں آپ جیسے ادھر دیکھئے column کا طرف تو آپ کا ایک end fix ہے لیکن جو ادھر جو وہ furry end ہے وہاں کونے میں تو furry end پہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ ہم جب چھت بنا لیں گے تو وہاں پہ ہم دیوار کھڑی کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ bend کرتا ہے نیچے جب وہ bend کرتا ہے تو اب بیم کا کام کیا ہوتا ہے کہ بیم کے اوپر portion میں tension create ہو جاتا ہے اور compression جو member ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور جبکہ لٹک بیم میں کیا ہوتا تھا کہ نیچے کا portion میں tension ہوتا ہے اور compression جو کہاں ہوتا ہے اوپر کے پورسن میں تو یہ بلکل اپوزیٹ ہو جاتا ہے کیوں اپوزیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو اس میں اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پھری اینڈ پہ وہاں پہ لوڈ لگتا ہے تو اس میں بینڈنگ مومنٹ اور سیر ایشٹریس دیکھنے کو ملتا ہے تو اب کینٹی لیور کیا کرتا ہے کہ اسی بینڈنگ مومنٹ اور سیر ایشٹریس کو پھری اینڈ سے یعنی کہ جو ہمارا بیم ایک طرف ایسے ہی ادھر کوئی سپورٹ نہیں ہے تو وہاں سے اب کیا کرتا ہے کہ کولم کے طرف اس کو ٹرانسپر کرتا ہے تو اس وجہ سے بیم میں ہوتا کیا ہے کہ جو ٹینسن میمبر ہوتا ہے وہ اوپر کے طرف چلا جاتا ہے تو پھر اسی ٹینسن کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ جتنا بھی ہیوی سریعہ ہوتا ہے یعنی کہ 20 ایم ایم کا 16 ایم ایم کا اگر مان لیجے کہ آپ زیادہ سریعہ یوج کر رہے ہیں تو تین سریعہ آپ اوپر میں یوج کرتے ہیں کینٹی لیور بیم میں اور نیچے کا طرف آپ کو کم سریعہ یوج کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو بیم وہاں پہ سب سے زیادہ اوپر کے طرف جو ہے وہاں پہ ٹینسن کیریٹ ہوتا ہے وہاں سے کھولنے کا ڈر رہا تھا ہے اور ایک اور چیز یہاں دیکھ رہا ہے کہ جو اس میں رینگ دیا گیا ہے یہ رینگ اوپر کے طرف آپ جانتے ہیں لٹک بیم میں رینگ کا جو ہوتا ہے جہاں سے رینگ ہم بانتے ہیں موڑتے ہیں تو وہ اوپر کے طرف دیا جاتا ہے لیکن دوستو یہ گلتی آپ کو کنٹی لیور بیم میں نہیں کرنی ہے کنٹی لیور بیم میں جو رینگ ہے رینگ کا جو مو جس کو ہم کہہ لے یا ہوت کہہ لے وہ نیچے کے ڈاؤنوار ڈائریکشن میں ہوگا کیونکہ کیونکہ ٹینسن میمبر کے طرف اوپر کے طرف ہم دے دیں گے تو وہاں سے جب ٹینسن پڑے گا تو وہاں سے بیم کھول سکتا ہے